بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زہر مستقیم ریال سٹیٹ ایڈوائیزر سے سو ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو خیریت سے ہوں گے آج کی سپسیفیک اپسوڈ ہم لوگ ڈینگ گروپ پھر سے گل برگ پہ کرنے لگے ہیں گل برگ پہ ہم دوبار سے بتائیں گے کہ کرنٹ کیا حالات ہیں کیا یہ لوگ ڈیولپنٹ کر بھی رہے ہیں نہیں کر رہے اور کیا کریں گے بھی نہیں کر رہے لانڈ پرچیز کر رہے ہیں کس کو ڈیلیوری دے رہے ہیں یا کسی کو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں یہ ساری ساری ڈیٹیلز آج آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گی تو ویڈیو کے اندر تک دیکھنا نہ بھولیے گا سو ویورز جب گل برگ کی بات آتی ہے تو گل برگ لوکیشن کے لحاظ سے بہت آئیڈیل لوکیشن پہ ہے لیکن شاید یہی سب سے بڑا فیکٹر ملا ہے گل برگ کی مینجمنٹ کو گل برگ میں لوگ سے انویسمنٹ کرا کے ان کو پسار کے رکھنے کا کیونکہ آپ اگر یہاں پہ اوورال دیکھتے ہیں تو شاید آپ پس دس سے بارہ پرشن یہاں پہ پوپولیشن ہو اوورال اگر گل برگ کے لیانڈ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں اور مجورٹی مور دن سیونٹی ایٹی پرشنٹ وہی لوگ ہیں جو خوار ہو رہے ہیں آئیدر فائل کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں جنہوں نے پلوٹ لے لیا وہی لیٹیگیشن میں یا کبزہ نہیں ہے کبزہ ہے تو انٹرنس نہیں ہے انٹرنس ہے تو راستہ نہیں ہے اور کوئی اور مسئلے ہیں پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے سیکیورٹی نہیں ہے تو ان ایشوز کے ویسے خیر بہت ہی حالات خراب رہے ہیں لیکن جب آپ انویسمنٹ کے لیے آج سے دیکھتے ہیں تو انویسمنٹ کے لیے آج سے ان لوگوں کو لاؤس زیادہ ہوئے جنہوں نے آج سے پانچ سات سال پہلے انویسمنٹ کی تھی کیونکہ وہ اتنے ٹائم میں ایک اچھا ریٹین ایکسپیکٹ کرے تو اتنے اچھے ٹائم میں ریٹین ہو بھی جاتا ہے لیکن جو ہے کچھ خاص پروفٹس مارجن لوگ نہیں نکال سکے یا جن کے نکل سکتے تھے جو گورنمنٹ چینجز کے ویسے حالات دوبارہ خراب ہوگی سو اوورال اگر گل بورک کو دیکھتے ہیں گرینز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو گرینز میں آپ کے پاس جو ہے ای 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 جو ہے نورمل چلتی ہیں جو نونڈیویلپٹ آپ کے پاس مجورٹی سکسٹی فائی فرسن سے زیادہ آپ پاس نونڈیویلپٹ ہی ہے فارم ہاؤسز اس کے اندر آپ کے پاس جو پائسز چلتی ہے چار کنال کی وہ تقریباً ساڑھے چار کروڑ سے لے کے ساڑھے پانچے کروڑ تک دپینڈ کرتا ہے کہ اس بلوک کے اندر ہے لوکیشن وائز کیسے نالے کے پاس ہے کورنر ہے اس نے ہاں سے آپ کی پائس ڈیسائیڈ ہوتی ہے جہاں پہ آپ پاس پائسنگ آتی ہے آپ کے گرینز کی گرینز میں آپ پاس چار کنال یا وہ جو ہے وہ پھر ویری کرتے ہیں on the basis of block for example اگر آپ اے بلوک کو دیکھتے ہیں تو اے بلوک میں آپ پاس چار کنال کا فارم ہوس آتا ہے تقریباً ساڑھے آٹھ کروڑ سے لے کے ساڑھے دس کروڑ تک پھر آپ پاس اگر آپ دیکھتے ہیں سی بلوک میں تو سی بلوک میں آپ کے پاس جو کمیرشنلز آتے ہیں اس کی پائسنگ تقریباً تقریباً آپ کے پاس ساڑھے آٹھ کروڑ سے سٹارٹ ہوکے ساڑھے دس گیارہ کروڑ تک جاتی ہے کیونکہ آپ پاس سی میں زیادہ جو ہے کمیرشنلز اس سائٹ پر ڈیویلپٹ ہے تو اس کے سی کی پائسنگ جو ہے وہ ریلیٹیوی زیادہ ہیں پھر آپ پاس دی بلوک میں دیکھتے ہیں دی اور ای آپ پاس کافیہ تک نون ڈیویلپٹ بھی آ جاتے ہیں لیکن دی میں جو آپ پاس ڈیویلپٹ بنتے ہیں اس میں آپ کے پاس پائسنگ ریلیٹیوی سب سے کم ہیں اس کمپیرڈ ٹو ادھر فارم ہاؤسز اور اور بلوکس تو یہاں پہ آپ پاس جو فارم ہاؤسز ڈیویلپٹ پردشنی بلاتے ہیں وہ آپ پاس تقریباً ساڑھے ساڑھے آٹھ کروڑ کے آتے ہیں جو نون ڈیویلپٹ آپ پاس فارم ہاؤسز ہیں اس کی پرائسز جو ہے ویری کرتی ہے اور بیسیس کے کیا کٹنگ ہوئی بھی ہے لائنڈ پہ یا بلکل ہی نون ڈیویلپٹ آپ پاس وہ ہے اور اس کی پرائسز تقریباً آپ پاس ساڑھے چار کروڑ سے لے کے ساڑھے پانچ چھے کروڑ تک جاتی ہے ڈیپینڈنگ اپون کہ کیا کٹنگ ہو گئی بھی ہے لوکیشن کیسے ہی ہے یا بلکل ہی نون ڈیویلپٹ ایریا سو وہ اس کے اوپر آتی ہے یہ آپ کو پاس اوورال گرینز کا وہ بنتا ہے پھر گرینز کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں آپ شاپس ہو گئی جو کمیرشل پروجیکس آپ کے چل رہے ہیں کمیرشل پروجیکس آپ کو شاپس جو ہے وہاں پہ آپ کو انسٹالمنٹ سے مل جاتی ہیں اور آپ کو جو ہے کیش پر مل جاتی ہیں اس طرح شاپس پہ آپ پاس انویسپنٹ اپورچنیٹیز بہت زیادہ آتی ہیں لیکن کیوں کہ وہاں پہ ہائے رینٹل نہیں ہے اسی لئے شاید اگر آپ جو ہے انسٹالمنٹ پہ جو چیز لینا چاہتے ہیں اس کو شاید پریفرنس دی جائے لیکن جب سے گلبرگ کے اندر جو ایک انسٹینٹ ہوا تھا کہ کمیرشل کے پیسے جو ہے وہ اونر لے کے بھاگ گیا تو اس کے بعد سے آپ پاس کمیرشل میں انویسپنٹ گلبرگ کے اندر بہت زیادہ نہیں ہوتا اگر آپ ڈیویلپنٹ ہی بات دیکھتے ہیں جو ہے سیکٹر ڈی کے اندر چل رہی ہے سیکٹر ڈی کے ساتھ جو سیکٹر ڈی کے ساتھ ہی جو ہے سورٹ آف اس ڈیم بنا رہے ہیں گلبرگ والے اس کے سپیل ویز اور اس پہ آپ کی دیویلپنٹ چل رہی ہے تو میجر دیویلپنٹ آپ کی جو ریکوائیڈ ہے یا جہاں پہ ہونی چاہیے وہ ای سیکٹر ہے آپ کا ڈی سیکٹر ہے لیکن دیویلپنٹ کی پیس بہت کم ہے لیکن جو رہی صحیح جو کم ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے وہ آپ کو سیکٹر ڈی میں یا اس ڈیم کے پاس ہو رہی ہے ادھر ویز آپ کے پاس ڈیویلپنٹ نہیں ہے سیکٹر ڈی کے اندر آپ کے پاس روڈ جو ہے وہ آپ کارپٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اس پر گلبرگ مانیجمنٹ وہ کہہ رہے کہ ڈی کے ساتھ ساتھی وہ سیکٹر ڈی کے اندر بھی آنے والے ٹائم میں جو ہے ڈیویلپنٹ سٹارٹ کریں گے لیکن آپ کے پاس ڈیویلپنٹ سٹارٹ ہوتی کیونکہ لوگ سالوں سے ویٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی پھر آپ جب ریزیڈینشیا کو دیکھتے ہیں تو ریزیڈینشیا میں آپ کے پاس جو پرائیسز اور ڈیویلپنٹ کی لحاظت سے دیکھیں گے تو ڈیویلپنٹ آپ کے پاس ریزیڈینشیا میں کسی سیکٹر میں نہیں ہو رہی تھوڑی بہار ڈیویلپنٹ ہو رہی تھا آپ کو سیکٹر پی میں آپ کے پاس سیکٹر جو ہے ایچ میں آگے جو روڈ اس کی ڈیویلپنٹ نہیں تھی اس پہ جو ہے پلان ہے ان کا لیکن ابھی ڈیویلپنٹ نہیں سٹارٹ ہوئی گلبرگ کی مینجمنٹ نے پہلے ہی اناؤنس کیا تھا کیا آکٹوبر میں ڈیویلپنٹ سٹارٹ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے انہوں نے اپنے فیس بک پیج اور آگے پیچھے اناؤنس کیا دیسامبر یا جانوری سے ایک فاسٹ پیس ڈیویلپنٹ آپ کو نظر آئے گی تو خیر وہ ایسوسیٹیڈ ہے ان کے ایجیم کے ساتھ بھی کیونکہ جانوری کے اندر ایجیم ہے اس پہ بھی بہت پریشر آتا ہے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ پسلے کئی سالوں سے ڈیویلپنٹ نہیں کر رہے ہیں جس کی ویے سے ریزیڈنشیا اور اور جیزیں لیکن رہی سہی جو پرائیسز تھی وہ بھی ڈروپ ہو گئی آپ کے پھر اگر آپ ریزیڈنشیا کی پرائیسز دیکھتے ہیں اے بلوک میں آپ پس اے ایکسٹینشن میں ڈیویلپنٹ ہو رہی اور ایک ایکسٹینشن کی جو کنیکٹیوٹی ہے ویڈ اے بلوک وہاں پہ آپ پس ڈیویلپنٹ ہو رہی تھی اس کے علاوہ آپ پس اے بلوک میں ڈیویلپنٹ نہیں ہو رہی جو پرائیسز ہیں وہ آپ کے اے اور بی کے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ریلیٹیوی سیم رہتی ہیں کنال کی پلوٹس کی کیونکہ اگر آپ بی بلوک دیکھتے ہیں تو اس میں آپ پس صرف کنال کی ہی بیلٹس ہیں جو آپ کے پس پوزیشن ہیں بلٹس سارا کا سارا دس ملے کی جتنی بیلٹس ہیں وہ ساری لیٹیگیشن کے اندر ہیں اور وہاں پہ ڈیویلپنٹ نہیں ہو سکتی تو اگر آپ پرائیسنگ کے لحاظ سے دیکھیں گے تو اے بلوک میں آپ کو جو ہے سات ملے کا پلوٹ جو ہے وہ تقریبا 85 to 90 اس پریکٹ میں ملتا ہے سنس ابھی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے تو آنے والے ٹائم میں آپ کو پرائیسنگ میں انگریز دیکھنے کو ملے گا دس ملے کا پلوٹ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں تقریبا ایک بیس ایک تیس اس رینج میں ملتا ہے اس سے اوپر ہی جاتے ہیں نیچے نہیں آتے ہیں منوم پرائیسنگ ہیں پھر آپ کے پاس اگر بی میں دیکھتے ہیں تو بی میں آپ کو بس جو ہے کنال کے پلوٹس یا اے میں بھی آگر آپ کنال کے پلوٹس دیکھتے ہیں تو جو ڈیویلپٹ ہیں ڈیویلپٹس سے نہیں ہے وہاں پر کامی ہے سو نون ڈیویلپٹ اور اس میں آپ دکھر دیکھتے ہیں تو وہ تقریبا تقریبا آپ کو نون ڈیویلپٹ دو کروڑ کی رینج میں پڑھتے ہیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اور ہائی پرائیس پر پڑھتے ہیں پھر آپ پاس جو ڈیورکس کے آس پاس کی روڈ ہے جس پہ آپ پاس آئی جے ایف ای سی ان جگہوں پہ دیکھتے ہیں تو سی میں آپ کو بلوک چھوٹا ہے اس میں آپ پاس بہت سیل پرچیس نہیں ہوتی زیادہ وہاں پہ چھوٹا سا بلوک ہے وہاں پہ آپ پاس بہت زیادہ چیزیں سیل کے لیے نہیں آتی ہیں پرچیس کے لیے نہیں آتی ہیں لیکن جو ڈیمانڈ آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کو آئی میں جے میں ایف میں اور ای میں لگتے ہیں کیونکہ بلکس سٹارٹ کے بلوک ہے سرکل اور روڈ پہ ہیں اور اچھے بلوکس کنسیڈر کیا جاتے ہیں پرائیم بلوکس کنسیڈر کیا جاتے ہیں اور ان کو پریفرنس دی جاتی ہے اس کمپیر ٹو سیکٹر اے اور سیکٹر بی یہ بلکل کمرشل کے آس پاس ہیں ساتھ ہیں تو اس کی ڈیمانڈ اس سے زیادہ ہے اب آپ اسی کے اندر جب ساتھ مر لے کے پلوٹ کی پرائیس دیکھتے ہیں تو اس کی پرائیس آپ کو تقریبا تقریبا اسی بلٹ کی اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں آئی میں جے میں تو وہ آپ کو جو ہے اب تقریبا ایک کروڑ بیس تک آپ پاس جاتی ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں رفلی ایک کروڑ دس سے لے کے ایک کروڑ پچیس تک آپ پاس پرائیس دائے گی ڈیپینڈنگ اپن در لوکیشن یا کہاں پر جے میں آپ پاس کچھ نانڈیویلپٹ سٹریٹس ہے تو وہاں پر آپ پاس تھوڑی سی پیس کیام ہو جاتی ادر ویس آپ کی پیس سیم رہتی ہے دس مرلے کے پلوٹس انہی بلٹس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو تقریبا ڈیڑھ کروڑ پلس پہ آپ کو ملتے ہیں جو دس مرلے کے پلوٹس ہیں اور جو کنال کے پلوٹس اگر آپ ان کے اندر دیکھتے ہیں انہی جگہوں پہ سرکلو روڈ پہ یا سرکلو روڈ کی بیک پہ جو مین سرکلو روڈ پہ یا امیڈیٹ بیک روڈ پہ ملتے ہیں وہ آپ کو کنال کے پلوٹ تقریباً تین کروڑ بیس تین کروڑ دس کے آس پاس ملتے ہیں اور یہ رینج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سرکلو روڈ کے پاس اگر آپ کنال کا پلوٹ دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً ڈھائی کروڑ سے لے کے تین کروڑ بیس لاکھ تک جاتی ہے ایکسٹرالینڈ اور وہ کچھ ہو جائے اشارت انگریز کرے گی تھوڑی سی لیکن زیادہ نہیں تو یہ آپ بس بریکٹ اس میں چلتی ہے اس کے بعد ہی آپ ایف کے بعد جی ایش دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پاس اس طرح سے پاپولیشن نہیں ہے تو وہاں پہ سیڈ پرچیز نہیں ہوتی نون ڈیویلپ اگر پرائیسز دیکھتے ہیں سات مرلہ کی آپ کہیں پہ بھی دیکھیں بلوک بی میں دیکھیں بلوک جی میں دیکھیں ایش میں دیکھیں تو اس کی پرائیسز رفلی پچاس لاکھ کے آس پاس آتی ہیں سات مرلے کی اسی طریقے سے پھر آپ کی پرائیسز جو ہیں وہ ویری کرتی ہیں ڈیویلپنٹ کے لیہاں سے دیکھیں تو آپ کو اس کے میں ڈیویلپنٹ نہیں ہے آپ کو پاس پھر ان ایمیڈیٹ بلوک کے بعد جو ہاں پہ آبادی ہے وہ آپ کو پاس ایل بلوک آ جاتا ہے ایل بلوک میں آپ کو پاس تقریباً جو سات مرلے کا پلوٹ ہے وہ تقریباً رفلی نائنٹی لاکھ روپیز تک پڑھتا ہے پلاس مائنس جو دس مرلے کا پلوٹ ہے ایل بلوک کے اندر وہ تقریباً آپ کو پڑھتا ہے ایک پچیس ایک تیس کا یعنی یہ منیمم پرائیسز یہ رینج آپ کو بس وہاں پہ چلتی ہے ایل بلوک کے بعد آپ جاتے ہیں تو آپ کو آر بلوک آتا ہے آر بلوک میں ریلیٹیوی آبادی کم ہے لیکن پرائیسز آس پاس ہوں گی آر بلوک کے اندر جو آپ کے پاس امام بارگاہ آ جاتی ہے اس کے امیڈیٹ بلکل قریب شاید تھوڑی سے کم پرائیسز ہوں وہ لیکن ادرویس پرائیسز آپ کو ریلیٹیو ٹو ایل بلوک سے شاید پانچ لاک روپے کام ہو اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد آپ آر پروس کرتے ہیں آپ کو اس اس بلوک آ جاتا ہے اس بلوک آپ کے پاس ایک کنال کے پلوٹس ہیں لیکن سارا کا سارا جو ہے وہاں پر زیرو پوزیشن وہاں پر کوئی بندہ بھی نہیں رہتا نہ رہ سکتے ہیں وہاں پر پوزیشن آناؤنس نہیں کیا اس کو آپ پروس کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹی بلوک آ جاتا ہے ٹی بلوک میں آپ کے پاس لانڈسکیپس ہیں آپ کے پاس جو ہے وہاں پر اگر آپ ساتھ مرلے پلوٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو تقریباً ایٹی کی رینج میں پڑھتا ہے ایٹی سیونٹی فائیو سے ایٹی 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 رفلی نائنٹی نائنٹی ٹو تک جائے بہت اچھا پلوٹ ہوا تو دس مرلے دیکھتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو پاس کہیں ایک بیس ایک بندرہ تک آپ کو دس مرلے پڑھتا ہے ٹی کے بعد آپ آگے جو آپ پاس ساتھ یا پاس یو کمرشل آ جاتا ہے اور اس کے آگے چل رہی ہے اتنے کہ نہ ہونے کے برابر کہ تین سے چار ڈیویلپمنٹ کے لیے گاڑیاں وہاں پر کام کرے ہوگی سپیڈ میں تو شاید اگلے پانچ سال مزید بھی لگ رہے ہیں تو پی بلوک جو ہے جتنا بڑا وہ ہے اتنے ٹائم میں شاید وہ بھی پوپولیٹڈ نہ ہو سکے وی بلوک کے اندر پوڈیشن آئی تھی کچھ جگہوں پر وی بلوک کے اندر ابھی بھی لیٹیگیشن ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ جو ہے پوڈیشن اس کو نہیں دے پائے لیکن وی بلوک میں اب آپ کے پاس تھوڑی سی ڈیمانڈ آنا شروع ہے کیونکہ وہ لے کے بلکل ساتھ چلتا ہے یو اور وی کے بیچ میں لے کے تو لے کے ساتھ ساتھ جو وی بلوک کے جتنی سٹیٹس بن تھی ان میں ڈیمانڈ ہے اس میں اب جو ہے پوڈیشن جو ہے لوگوں کو مل چکا تو وہاں پہ گھر بنانا شروع کر چکے سو یہ آپ کو پاس ایک اوورال جو ہے گلبرگ کا سٹیٹس تھے یہ پلوٹس اور نونڈویل پلوٹس تھے پھر گلبرگ میں ایک داستان فائلز کی بھی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فائل لے کے بھی پتہ نہیں کتنے ایسے سے ویٹ کرے ہیں چاہید اور بھی ٹائم ویٹ کرنا پڑا جیسے ہم لوگ بھی کرے ہیں پانچ مرلے کے جو پلوٹس ہیں گلبرگ کے اندر وہ تقریبا جو ہے ان کے پاس اس کے لیے سیکٹر اے کو ڈبل اے کا سیکٹر ایک الگ بنایا تھا جو کہ گلبرگ کے بلکل ہی ان پر چھوڑ دیا گیا گلبرگ میں اگر آپ انٹر ہوتے ہیں تو شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ سٹیٹس وائز جو ہے نا آپ کے بلوکس آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو اے بلوک نظر آتے ہیں یا دس دس کنال کے فارم آوسز نظر آتے ہیں پھر آپ آگے جاتے ہیں پھر پانچ کنال کے فارم آوسز آپ کو نظر آتے ہیں سی ڈی ای اور اور بلوکس کے اندر پھر آپ وہ کراوس کرتے ہیں تو پھر آپ کو ریڈینچل ایریا شروع ہوتا ہے یعنی جیسے آپ آگے جاتے جائیں گے آپ غریم عوام سے ملتے جائیں گے پھر آپ پہ ریدنشی آتا ہے اس میں آپ کے پاس کنال کنال کے پلوٹس آتے ہیں اور پھر جب بلکل اینڈ پہ چلے جاتے ہیں تو سب سیکٹر ڈبل اے آتا ہے جس کے اندر سے پانچ مرلے کے پلوٹس ہی ہیں تو وہی لوگ وہاں پہ رہیں گے لیکن آن گراؤنڈ آپ کے پاس پوزیشن نہیں ہے نا لینڈ ان کے پاس اویلیبل ہے آن گراؤنڈ ڈبل اے کو ڈیویلپ کرنے کے لئے جتنی لینڈ ان کو ریکوائر ہوتی لینڈ ان کے پاس نہیں ہے اس سائٹ پہ لینڈ پرچیزنگ ہوئی ہے پچھلے کچھ ٹائم میں لیکن ابھی مزید اور لینڈ پرچیز کرنی ہوگی پلس اس لینڈ کو ڈبل اپ کرتے ہوئے اٹلیس دو تین سال لگیں گے جس کا مطلب یہ کہ جو پانچ مرلے کے پلوٹس ہیں ان کو پوزیشن دینے کے لئے اٹلیس دو سے چار سال کی افرٹ چاہیے ہوگی اگر کی جائے اگر نہ کی جائے تو خیر دو دو صدیان بھی گزرے تو فرق نہیں پڑے گا پھر آپ پاس فائلز آ جاتی ہیں فائلز آپ کے پاس کنورٹڈ فائلز ہیں پھر آپ کے پاس جو ہیں فورت فائل ہے تو یہ پاس فائلز آ جاتی ہیں فائلز کی پرائسز تقریبا آج سے جو آپ کے چار پانچ مہینے پہلے تھی اس سے بھی تقریبا دو دو ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے پرائس ڈراپ ہوئی ہے بہت کم ڈیمانڈ آتی ہے انویسمنٹ کے لحاظ سے اگر آپ بہت لانگ ٹم دیکھتے ہیں اور انویسمنٹ دیکھتے ہیں چھے سات سال میں بھوچ جاؤں یا شاید سات آٹھ سال یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لئے کچھ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ فائل لے لیں کیونکہ شاید اگلے آٹھ دس سال میں ہم ہو نہ ہو فائل رہے گی تو بچوں کو بتایا جا سکتا تاکہ یہ تمہارے لیے لیتی پلوٹ نکلے تو یہ تمہارا یہ ہوگا تو خیر جو ایک سا پارٹ ٹائم گلبرگ میں آلڈی بہت لگا اور جس لیول کی سیریوس آفنس نظر آ رہی ہے اس سے یہ بھی لگتا کہ ٹائم ابھی اور بھی لگے گا لیکن انویسمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں اور لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں پھر آپ فائل کو انسیڈر کر سکتے ہیں جو چیزیں گلبرگ میں نہیں کرنے والی وہ یہ ہے کہ نون ڈیویلپ پلوٹ بے شک جس پرائی سے مل رہا ہے نہ لیں پھر جائیں گے تھوڑے سے پیسے آئٹ کر لیں یا اگر آپ فر ایکسامل نون ڈیویلپ پلوٹ لے رہے ہیں سیکٹر بی کے اندر تو بہت بہتر ہے بی کو چھوڑ کے ٹی میں چلے جاؤ لیکن اگلے ایک دو سال میں آپ کو ڈیویلپ ہو کے مل جائے ورنہ آپ جیسے عوام خوار ہو رہی ہے انتظار کر رہی ہے کہ یار یہ ہمیں قبضہ دیں یا ہم شیفٹ ہو یا بیچیں تو آپ دونوں چیزیں نہیں کر پائیں گے نہ آپ کوئی قبضہ ملے گا نہ آپ گھر پر نہ پائیں گے اور جب آپ ادر ویسے آپ بیچنا چاہتے ہیں بیچنے کے لئے جائیں گے تو اتنی کم پرائیس پر پڑے گا کہ آپ نے بہی سے بیتر تمہیں اس کو بیچتا ہی نا خیر یہ ایک آج سیچویشن ہے اس ٹائم پہ آج کے دن کے جو گل برگ کی ہے آنے والے ٹائم میں امید ہے کہ بہتر ہو جا اور بہتر ہو بھی جائے گی لیکن اس کے لئے سیریسنس دکھانی ہوگی ڈیولپنٹ کرنی ہوگی پودیشن دینی ہوگی سرویسز دینی ہوگی مینٹیننس دینی ہوگی ادر ویس شاید ابھی اس میں اس کو عواد ہوتے ہوئے یا گل برگ جسنا ہم گل برگ لہور کی بات کرتے ہیں شاید اس لیول پہ مہنچتے ہوئے اٹلیس دس سے پندرہ سال اس سے مزید لگ جائے پھر آج کے ویڈیو کے لئے اتنی تا اپنا بہت خیال رکھے گا کوئی بھی کیوری گل برگ سے لے لیٹیڈ ہو یا ایڈوائز رہی ہو یا سیل پرچیس رہتے ہو تو نیچے دیئے گئے ہو اے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں زوہر مستقیم ریل سٹیٹ ایڈوائزر سے